جیکب آباد کا بہت اہم ایشو بتانا چاہ رہے ہیں جیکب آباد میں مولا بخص سمرو صاحب ہیں ہمارے مرکزی صدر ہیں یوت ونگ کے اور محمد میاں سمرو صاحب کے بھتیجے ہیں اور جیکب آباد سے ان کا تعلق کیا اور جیکب آباد سے یہ بتائیں گے کہ ہوا کیا ہے وہاں جیکب آباد میں جی اسلام علیکم میرا عرض کرتا چلوں کہ جیکب آباد میں جب سے کیونکہ کراچی کے باہر صرف جیکب آباد تھا جہاں پی ٹی آئی نے سیٹ نکالی تھی اور پی ٹی آئی جیتی تھی دو سیٹ ہم جیتے ہیں دینندلہ سے تو تب سے لیکے ابھی تک جو ہے وہ سیٹ وہاں پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ایس پی کے تھروں ڈی سی کے تھروں اور وہ ڈی سی جو ہے وہاں پہ ان لوگوں کے گھر گراتا ہے جن لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے جن لوگوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا ہے ان کے اخلاف نہیں جا رہا جہاں ایس پی کی بات ہے ایس پی نے ہر ایک بندے کو چن جن کے ان کے پر جھوٹے کیس کرائے ہیں چرس کے مقدمے لگوائے ہیں لوگوں پہ ہنٹو پنجایت کی جو صدر ہے لالچل سیتنالی ان کو جو ہے ایک یعنی کہ جس میں ایس پی کا کام بنتے نہیں ہے ایگری کلچر کا کام ہے کہ ایگری کلچر کی طرف سے کچھ انیشیٹیو دیا جاتا ان نے ذاتی طور پر اس بندے کو اٹھوائے کنڈیپ کروا ہے اس کو پٹوائے اس کے آنگ پہ بھی نشان لگے ہوئے اور اپنا ہاں تب سے لے کے ابھی تک جن کے بان میں اعتجاہ چل رہے ہیں ایس پی کے خلاف اور وہ ایس پی جو ہے وہ پولٹیکلی بیسس پہ جن کے بان میں لگائے گیا ہے اور تب سے لے کے ابھی تک صرف اس کا کام یہ کہ پیپلز پارٹی ہے کسی طرح ووٹ بینک بنانا زبررستی لوگوں کو منگواتے ہیں اور ان کو کہتا ہے کہ آپ نے پی ٹی کو ووٹ کیوں دیئے آپ نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا ہے اندہ اور اس طرح کے لوگوں کو اپر مقدمے کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس جیسے ہم دھرنے لی والے اور ہم محلیم صاحب انشاءاللہ پوری ہماری کوشش ہے کہ نیکس ویگ جا کے وہ دھرنے ہم لگائیں گے اس اخلاف ان کے خلاف لیلی بھی نکھا لیں گے